برما کا صوبہ عرقان جسے آج کل رکھائیں کہتے ہیں یہ ساڑھے تین سو سال تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا اور اہل اسلام نے یہاں حکومت کی تحریک پاکستان کے دوران یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا لیکن جس طرح ریاست جونہ گھڑ کو کشمیر کو ہشیار پر گرداس پر اور امرت سر کو الگ رکھا گیا اسی طرح برما کے لوگوں کے ظلم و جبر سہنے کے لیے یہ مسلمان ان کے رحم و کرم کے سپرد کر دئیے گئے اور ستر سال سے یہ ان کے جبر سہ رہے ہیں چودہ ملٹری آپریشن ان کے اوپر ہوئے ہیں ان کی نسل کشیاب کی جا رہی ہے ہر نو کا ظلم اور ہر قسم کا جبر یہاں توڑا جا رہا ہے بچے ماں کے سامنے زبا کیے جا رہے ہیں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو پاؤں تلے روندہ جاتا ہے لوگوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے تالاب میں ڈال کر کے اس پانی میں کرنٹ لگایا جاتا ہے اور مکانوں کے اندر مکینوں سمیت بستیاں جلا دی جاتی ہیں درختوں سے باندھ باندھ کر کے خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے باپوں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کی جاتی ہیں درد اور دکھ کی کونسی وہ قسم ہے جو اس بستی میں نہیں اتری دوسری جانب طاقتور اسلامی ملک اس خیال میں ہے کہ ہم تو محفوظ ہیں لیکن کیا باری باری سب کو زبا نہیں کیا جا رہا شام سے لے کر کے عراق تک اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک یمن سے لے کر کے برمہ تک پھیلے ہوئے یہ دکھ کیا امت کے دکھ نہیں ہے کیا وہ جو بچے کاتے جا رہے ہیں وہ اس امت کے فرزن نہیں ہے تو وہ کمزور لوگ ظالموں کے پنجہ استبداد کے اندر کرا رہے ہیں لڑنے کی سکت نہیں ہے آج دنیا اکیسری صدی میں ہے انسان تو انسان رہے جانوروں کے حقوق پر بھی بات ہوتی ہے سامپوں کے حقوق پر تنظیم موجود ہے کتوں کے حقوق پر تنظیمیں موجود ہیں یہ کائنات کا کتنا بدنصیب طبقہ ہے جن کی کوئی آواز بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہر آنے والا دن ظلم اور جبر کی نئی داستان رقم کر رہا ہے ہمیں قرآن نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لئے کھڑا ہو جانا چاہیے مسلم امہ قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور اسکری طاقتیں وہاں اپنے ڈیرے ڈالیں اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارتی ذرائع سے ان کی وہیں آبادکاری کو یقینی بنائیں اور آخری حال یہ ہے کہ وہ مختلف ممالک کی جانب ہجرت کر جائیں اور ان کو راہ دیا جائے عزت سے آبرو سے مہمانوں کی طرح ان کو مختلف ملکوں کے اندر رہائش پذیر کیا جائے آج جو انسانی حقوق کا چارٹر لیے پھرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کا مکرو چہرہ سامنے آ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جانب دارانہ رویہ کیا ہے اور ان کو وہ زبا ہوتے ہوئے انسان دکھائی نہیں دیتے تو ان کے مکرو چہرے سامنے آ گئے یو این نو اس کا کردار بھی سامنے آ گیا شمالی کوریا کے دھماکے کے بعد دو تین گھنٹوں کے اندر اندر اجلاس بلا لیا گیا نا اور اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا مشرقی تیمور کا سلسلہ تھا چھٹکی بجاتے حل کر لیا گیا لیکن کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا روہنگیاں مسلمان کیا یہ انسان نہیں ہیں ان کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا ستر سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے تو کیا اس امت پہ یہ وقت بھی آنا تھا میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایک جست وحد کی ہے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن آج ہم اس امت کے فرد ہونے کے باوجود اس کے درد کو شدت سے کیوں محسوس نہیں کر رہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کافر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے ہماری حکومت کو فیصلہ کر سکے تو اگر ہمارے بھائیوں کی مدد نسرت ہمارے حصے میں آئے تو یہ حکومت پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا یہ بوجھ لوگ اپنے کندوں پر اٹھائیں گے جب کشمیر میں زلزل آیا تھا تو لوگوں نے حد کر دی تھی تو یہ لوگ اپنے کندوں پر بوجھ اٹھائیں گے میں نے اس طرح بھی جلوس میں کہا تھا اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ